اسلام علیکم میں ہوں فیدہ محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا جی یوٹیوب چینل تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل بابا جی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ تھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تمام دوستوں کو ملتا رہے فرینڈز ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا جناب محترم جواد حفیظ صاحب کا انہوں نے ہمارا انویٹیشن قبول کیا اور ہمارے ساتھ یہ مل کے بیگنرز کی رہنمائی کے لیے یہ پوری ایک سیریز ہم نے بنائی ہے جو منڈے سے لے کر فرائیڈے تک آپ لوگ کو ہم دکھائیں گے دیلی تین بجے سپیر تین بجے آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو ہمارے چینل پہ پوسٹ ہوگی اس میں تمام بیگنرز کے سوالات ہیں وہ سوالات جو بیگنرز نے خود کیے ہیں مجھ سے اور محترم جناب جواد حفیظ صاحب سے تو یہ سیریز بہت انٹرسٹنگ ہے خاص کر اگر آپ بیگنر ہیں اور سٹاک مارکٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں جو سوال ہو وہ کلیر ہو سکے تو بینہ ٹائم کو ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو کو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بابا جی یوٹیوب چینل اور میں ہوں اس پروگرام کا ہوسٹ احسن ناظرین ہم آپ کے سامنے ایک ٹاپک کے سارے حاضر خدمت ہیں اور اس ٹاپک کا نام ہے اسٹاک مارکٹ میں فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل کی اہمیت جی ہاں ناظرین یہ دونوں ٹاپک بہت زبردست ہیں ناظرین ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی اس پروگرام میں ملک کی دو مایانات شخصیات کو مدعو کریں جو اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ مانی جاتی ہیں اور ان سے جانے گے کہ کیا ہوتے ہیں فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل اور ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے چیف گیسٹ فنڈامنٹل کے ایکسپرٹ کا تعرف کروائیں گے اسٹاک مارکٹ کی ایڈیوکیشن کو پھیلانے میں ان کا بہت اہم رول ہے خود بھی انویسٹر ہیں اور ایک یوٹیوب چینل بھی رن کرتے ہیں اور ایک بک جو کہ اسٹاک مارکٹ کے حوالے سے ہے لکھ رہے ہیں انقریب منظر آم پر آنے والی ہے جی ناظرین آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں اپنے خصوصی مہمان فنڈامنٹل کے ایکسپرٹ جناب محترم جواد حفیظ صاحب اسلام علیکم جواد صاحب والیکم اسلام احسن صاحب کیا حال چال ہے جواد صاحب آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا پڑا ہے اسلام مجھے فضا بھائی نے کچھ دل پہلے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آڈینس کو ایڈیوکیٹ کریں میرے ساتھ مل کے تو میں نے فوراً ان کو ہاں کی اور میں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے جتنا بھی ہم رول ادا کر سکیں موشٹر میں پاسکر وہ ادا کریں اور آپ کی خواہش کے مطابق میں آپ کے سامنے ہوں ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم جواد حفیظ صاحب میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی آپ نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا میں تو اس کو یہ آج کل جو ڈیجیٹل بھی ملاقاتی ہیں یہ بھی گھر پر بلا نہیں ہے نا یہ ایک آپ نے جو ایسے میٹنگ تو آپ نے مجھے اپنے چینل پہ اپنے گھر پہ بلایا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں انہیں فائدہ ہو آمین انشاءاللہ ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کریں گے جی تو ناظرین اب ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملواتے ہیں جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ٹیکنیکل کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی بھی گران قدر خدمات ہیں بابا جی یوٹیوب چینل کے اونر بھی ہیں تو ناظرین آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ٹیکنیکل کے ایکسپرٹ محترم جناب فیدہ محمد خان سے السلام علیکم فیدہ خان صاحب علیکم السلام کیا حال چاہلے ہیں فیدہ خان صاحب الحمدللہ آپ تمام ویورز کو میری طرف سے بہت 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 ویلکم ہیں جواز صاحب کو بہت بہت ویلکم ہیں ان سے میں نے کچھ دن پہلے ریپسٹ کی اور یہ یہاں پہ آج حاضر ہوئے میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ساتھ مل کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی اور لوگ سٹاک مارکیٹ میں جتنی بھی افواہیں ہیں ان کو ختم کرنے کی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نئے انویسٹر اس کے اندر اپنی دلچسپی دکھا سکتے انشاءاللہ تو جناب جواز صاحب اور فیدہ خان صاحب ہمارے ساتھ کچھ ناظرین آن لائن جڑے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تو ہم ان کو موقع دیں گے یعنی کہ ہم پبلک کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ لوگوں سے سوال کریں اور آپ ان کو آنسر کریں تو سب سے پہلے میں اپنے سوال کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جواز صاحب سے ایک کامل سا سوال ہوتا ہے مختلف فورم پر پوچھا جاتا ہے میں اس سے اپنے سوال کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جواز صاحب یہ بتائیے کہ سٹاک مارکٹ کیا ہے جی جواز صاحب سر یہ بڑا ضروری سوال ہے سمجھنا اور اگر اس سوال کا جواب لوگوں نے وہ سمجھ آ جائے تو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہ سٹاک مارکٹ کی انویسمنٹ ہے وہ ان کو کلیر ہو جائے گی کہ کیا ہے سٹاک مارکٹ ایک کاروبار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جیسے فرس کریں کہ دو بھائی ایک بیکری کھول لیتے ہیں یا کوئی فیکٹری کھول لیتے ہیں کوئی بزنس کھولتے ہیں اور اس میں وہ ففٹی ففٹی پرسنٹ کے حصے دار ہیں تو شیئر کیا ہوتا ہے میں نے شیئر کے لفظ کو میں کلیر کر دوں شیئر اسے وہ کہتے ہیں اب ففٹی فٹی پرسنٹ کے دو بھائی سمجھیں آپ انہوں نے آج سے سو سال پہلے فیکٹری کھولی سو سال میں کہتے ہیں تین جنریشنز نکل جاتی ہیں وہ فیکٹری بڑھتی رہی کاروبار بڑھتا رہا دو بھائیوں کی اولادیں ہوئیں کہ بچے ہوئے اس میں حصے دار پڑھتے گئے تو جیسے مذہب کے مطابق ہم شیئر جب لڑکے کے دو اسے اور لڑکی کا یہی قصہ جو بھی پروپٹی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے تو ہم ان کو کیا کہیں گے ہم اس کو شیئر ہولڈر کہیں گے اس پروپٹی میں اب ہوتل سمجھنے چلیں ہم اور آسان کرتے ہیں ڈیکری سمجھنے ہوتل سمجھنے وہ شیئر ہولڈر بڑھتے جائیں گے اب وہ ہیں اس کمپنی کے شیئر ہولڈر یہاں تک بات آگئی شیئر ہوتا کیا ہے اب سٹاک مارکٹ کیا ہوتی ہے یہ اس قبلہ حصہ ہے میرا خیال ہے شیئر پر ہم کلیر ہیں ایسا صاحب کوئی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ شیئر کیا ہوتا ہے نہیں نہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک لیمٹیڈ کمپنی میں اور لیمٹیڈ کمپنی میں ٹیکنیکلی کیا فرق ہوتا ہے اور پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی میں اور پبلک لیمٹیڈ کمپنی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے پرائیوٹ لیمٹیڈ وہ کمپنی ہوتی ہے جس میں صرف پچاس شیئر اوڈرز ہوتی ہیں اور وہ شیئر جو ہے وہ صرف آپس میں خرید فروغ سکتے ہیں شیئر اوڈرز کی اجازت کے بغیر آؤٹسائیڈر کو شیئر نہیں بیچے جا سکتے ہیں پبلک لیمٹیڈ کمپنی جو ہے اس میں ہر شیئر ایک شیئر کا مالک بھی ایک پتا ہو سکتا ہے you can have unlimited number of شیئر اوڈرز تو یہ ورک ہوا پرائیوٹ اور پبلک کا لسٹڈ کمپنی وہ ہوتی ہے اب ہم آگئے ہیں سٹاک مارکٹ کی طرف لسٹڈ کمپنی وہ ہوتی ہے جس میں ہر شیئر اوڈر اپنے شیئر خرید اور بیچ سکتا ہے اس کی مارکٹ ویلیو کے مطابق یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوا ہے ہب کو جو تھی کمپنی وہ پاسٹ میں ایک گرا کمپنی کے پاس تھی انہوں نے ڈائیوریسٹ کیا اپنے شیئر انہوں نے بیچے اور وہ ایک لوکل پارٹیوں کے کنسورشیم نے خرید لی اسی طرح پرانے زمان میں ایکسون نے جب وائنٹ اپ کیا تھا انہوں نے بھی ایسے کیا سو پبلک لیمٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ خانتان سے باہر جا کر بھی اس کروپار کی تجارت ہو رہی ہے جیسے میں نے شروع کی مثال دی تھی نا دو بھائیوں کی اولاد تو وہ تو آپس میں ہی بیچتے تھے نا اب شیئر پیسکلی ایک آپ کی ریٹن ٹرانسفر ایبل ڈیڈ بن دی یہ کعوض ہے جو سو شیئر کی لوٹ ہے ٹریڈ بل وہ شیئر آپ اس حساب سے تو ان لیمٹیڈ لوگوں کو بیچ سکتے ہیں چیکے سب یہاں تا کلیر ہو گیا اچھا یہ فری فلوٹ کیا چیز ہے جی فری فلوٹ کیا چیز ہے جب آپ مارکٹ کی اندر شیئر جو کمپنین لانچ کرتی ہے اگر آج ہم ایپیو کرتی ہیں تو ایک پرسنٹیج ہوتی ہے سپونسر جو ڈیریکٹر ہے سپونسر ڈیریکٹر کے شیئر فریز کر دیے جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کمپنی فلوٹ کی اور ساتھی اپنے شیئر بھی بیچ دی ہے ٹھیک ہے جو ٹریڈ بل شیئر ہو گا مارکٹ کے اندر کچھ شیئر ٹریڈبل نہیں ہے وہ بلوکڈ ہے سمجھ آگی آپ کو کیونکہ ورنہ اس چیز کا ڈر ہوتا ہے نئی کمپنی آئے نئی کمپنی پرائز کو پمپ کر کے وہ بہت اوپر لے جائے بندہ جب ہی کمپنی کی ورث نہ ہو اور اپنے بھی شیئر بیچ کے وہ بھی گھنٹا بنی تو اس وجہ سے کچھ شیئر بلوکڈ ہوتے ہیں انہیں بیچا نہیں جا سکتا جو ٹریڈبل ہوں گے وہ آپ کا فری میں آئے گا جی سمجھ آگی بات جی کنٹینیو کریں لیس توڑی بھی ریکسٹ کروں گا آپ لوگوں کو بھی اور مارکٹ کے اندر جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ بجائے مارکٹ میں یہ سمجھنے کے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ سٹاک مارکٹ کے اندر سب سے اہم بات کیا ہے کیا خریدا جائے کب خریدا جائے کب بیچا جائے جبکہ زیادہ تر لوگ ریگولیٹری ایشیوز جیوں ہیں نا ان میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں میں اپنی سٹیڈی میں بھی انہیں اگنور کرتا ہوں کیونکہ ریگولیٹر اپنا کام بڑے اچھے سے کہا رہے ہیں انویسٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریگولیشنز کیا ہیں این سی سی پیل ٹی پلس ٹو کلیرنگ ہو رہی ہے یا ٹی پلس ٹور ہو رہی ہے سرکر پیکر پانچ پرسن پہ ہے درین کمائی کیسے کر سکتا کیا خیال ہے میرا ٹھیک زبردست زبردست اگر آپ بلکل زبردست ایشیوز میں لگا دیں گے ایسی سی پی کون کام کر رہا ہے کیسے کام کر رہا ہے این سی سی پی یا لگا دیں گے پی ایس ایکس کی آپریشنز کیسے ہوتے ہیں چائنیز نے جو فورٹی پرسنٹ کی سٹیک خرید دیا وہ کیا کرنے والے ہیں میرا خیال ہے یوں تمام سوالات کا جو تو اکنومکس کے سٹورنٹ یا فانانس کے سٹورنٹ سینٹ پبزا لکھنا ہے تو اس کے لئے تو ضرورت ہے لیکن ایک انسان جس نے انویسٹ کرنا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اپنا ٹائم ان چیزوں پر ضائع کرنا چاہیے ٹھیک ہا بڑی میربانی بہت زبردست اچھا فیدہ محمد خان صاحب یہی کوئشن ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے آپ کی نظر میں یہ سٹاگ مارکیٹ کیا چیز ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ایسا پلیس ہے جہاں پہ بہت آسانی سے ہمارے میں نے کئی لوگ دیکھیں پاکستان کے اندر میں دیکھتا ہوں لوگ اور لوگ نوبری کے لیے دھکیے کھاتے ہیں زلیل و خوار ہوتے ہیں لاکھوں روپے رشوت ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں اگر اپنا کاروبار بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر لوگ کے چانسز ہیں کیونکہ دو ہزار انیس کی اکسپرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ریپورٹ کے مطابق ہنڈریٹ پرسنٹ جو کاروبار جو نئے کھولے جاتے ہیں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ فلوپ ہو جاتے ہیں تس پرسنٹ وہ کاروبار ہے جو چلتا ہے جو ان کے کہیں گے کہ قسمت سے شاید وہ چل پڑتا ہے پاکی نائنٹی پرسنٹ بزنس جو ہے وہ فلوپ ہو جاتا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی انویسمنٹ سے اس کے اندر بہت اچھے سے آپ پیسے ان کر سکتے ہیں سٹاک ایکچینج میں اور لیکن یہاں پہ یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہم لوگ ملتے ہیں جواز صاحبی ہم لوگوں سے ملتے ہیں زیادہ تر لوگ نقصان کرنے کے بعد ہی ہم لوگوں سے رجوع کرتے ہیں انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں اس کو پورا جو ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اس کا انیلیسیس کریں اس کے بعد اس چیز کو خریدا اور بیچا جائے اگر آپ بے دھیانی میں آپ نے دیکھا کہ یار کسی نے اگر آپ کے جاننے والے آپ کو مارٹسیپ گروپ کے اوپر آپ کو کوئی ٹپ دے دیتے ہیں کہ یار یہ والا سٹاک لے لو آپ لے لیتے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ چاس آپ کے جو یہ ہے کہ اس میں آپ کا نقصان ہی ہونا ہے میں آپ کو کوئی بھی سٹاک ریکمینڈ کروں آپ اس میں سے پروفٹ بنا کے نہیں نکل سکتے سٹاک مارکٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک تو ہیان ہمارے پاس ایجوکیشن کا مسئلہ ہے میرا یہ ماننا ہے ہم چند لوگ ہیں یوٹیوب کے اوپر جو لوگوں کو سٹاک ایکچینج میں ریلیٹ جو ہے لوگوں کو انفرمیشن فرام کر رہے پاکی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہے واتشاب گروپ ہیں یا فیس بوپ انہوں نے گروپ بنا رکھے ہیں اس میں زیادہ تر ایسا کام نہیں ہوتا ہماری کوشش یہ ہے ہم آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں اس کے حوالے سے سٹاک مارکٹ بہت اچھی جگہ پیسے کرنے کے لیے بہت ایک اچھا ایچھا کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ کہیں نہ کہیں سیکھ کے یوٹیوب پہ جوہا صاحب کی کئی ویڈیوز ہیں میری کئی ویڈیوز ہیں اسے دیکھیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بعد سٹاک مارکٹ کے اندر آپ اگر انویسٹ کریں گے تو امید یہی کریں گے کہ آپ کے نقصان کے چانسز بہت کم زبردست اچھا میں آپ آڈین سے یہ کہوں گا کہ ان میں سے کوئی بندہ سوال کرنا چاہتا ہے تو اپنا مائک اوپن کریں اور جوہا صاحب سے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ان سے کوششن کیجئے جی جناب اس ویڈیو کا اگلا حصہ کل آپ لوگ ملائزہ کیجئے گا سپیر تین بجے اور جیسے میں پھر آپ لوگ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ ہم نے پانچ ویڈیوز تیار کی ہیں آپ لوگ کے لیے منڈے ٹو فرائیڈے یہ فرائیڈے تک آپ لوگ کو روز ایک ایک ویڈیو دوپہر تین بجے ہمارے اس چینل پہ پوسٹ کی جائے گی آپ لوگ بگنرز کی رہنمائی کے لیے اگر آپ بگنرز ہیں تو یہ ویڈیوز آپ کے بہت کام آنے والی ہیں امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش بھی آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا جانے سے پہلے یہ تین ویڈیوز لازمی دیکھئے گا چوتہ ہمارا چینل سبسکرائبشن لنک ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر ابھی کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ سبھی لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ